سو فائنلی گائز آ چکی ہے تیجس مووی جو کہ کنگنا رناوت سٹارر ہے اور یہ کیسی مووی ہے آئیے ہم بات کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ یہ جو مووی ہے مجھے کوئی اتنی اچھی نہیں لگی اور چلے ٹھیک آ گیا کہ آپ کو میں اس کا ریویو بھی پروپر دیتا ہوں اور آپ اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں تو گائز آئیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم اس مووی کا ریویو مووی میں اگر کنگنا رناوت کی ایکٹنگ کی بات کی جائے تو وہ مجھے ٹھیک ٹھاک لگی کیونکہ اس طرح کے جورنر کی موویز انہوں نے میرے خیال میں کہ پہلی مرتبہ اس مووی کو اس طرح کے جورنر کی مووی کو کیا ہے اور دوسری بات کہ اس مووی کی سٹوری ٹیلنگ کس طرح کی تھی تو وہ بہت ہی ویک سٹوری ٹیلنگ تھی کیونکہ پاکستان اور انڈیا کی یہ جنگ وغیرہ جو ہے وہ سب تو اس مووی میں دکھایا گیا ہے وہ سب ہم نے بہت سی پہلے پریویس موویز میں دیکھ لیا ہے اب ہر فائٹنگ کے جو ترکہ کار ہے وہ تھوڑے ڈیفرنٹ اینگل سے اس میں دکھایا گیا ہے لیکن اس مووی کو اگر آپ کے پاس ٹائم ہو پھر ہی جائیے گا دیکھنے کے لیے کیونکہ یہ کوئی اتنی اچھی مووی نہیں لگی مجھے اور کنگنا رناوت جو ایسا کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ کس طرح کی ایکٹر ہیں ان کی ایکٹنگ تو بہت اچھی ہے ان کی ایکٹنگ سکل کو ہم بورا نہیں کہتے کیونکہ جنہوں نے بہت اچھی اچھی پریویس موویز کی ہو جیسے کریس 3 میں ان کا ایک رول تھا کائا کا وہ بھی بہت اچھا لوگوں کو لگا تھا اب اس طرح اگر بات کی جائے کہ وہ اس طرح کی موویز وغیرہ کیوں کر رہی ہیں تو سب کے یا ان کو پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھا رہی کہ اس طرح کی موویز کرنے سے کچھ نہیں ملنا کچھ ڈیفرنٹ ان کو ٹرائے کرنا چاہیے ہر مرتبہ بولی وغیرہ سے جس طرح کی موویز ملتی آ رہی ہیں ہمیں کہ کچھ ریمیک کر دیا اگر ریمیک نہیں اپنا جو بنایا وہ کافی اولڈ بنا دیا کسی اور کی سٹوری ٹیلنگ اٹھا رہی ہے یہ سب موویز میں دکھایا گیا ہے لیکن اگر بات کی جائے میرے پرسنلی اپینین کی کہ یہ مووی دیکھنی چاہیے کہ نہیں تو یہ موویز مجھے بلکل بھی اچھی نہیں لگی ہے چلیں ملتے ہم نیکسٹ ویڈیو میں تو آپ اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں